موسیقی اچھا دو سو گرافک ڈیزائن میں دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک ہے کریٹیوٹی اور دوسری ہے ٹیکنیکل نالج جی ہاں ہمارے ڈیزائن کے اندر کریٹیوٹی تو ہونی ہی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکلی بھی ہمارے ڈیزائن کو بلکل ٹھیک ہونا چاہیے دوستو ٹیکنیکل حوالے سے اگر بات کی جائے تو گرافک ڈیزائن کے اندر سکیل کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے جیسے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا ریسرچ کے حوالے سے کونسپ ڈیویلپنٹ کے حوالے سے اور ہم نے یہ جانا کہ برینسٹارمنگ کے تروں ہم کریٹیو آئیڈیاز کس طرح سے بنا سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھنے ہی کوشش کریں گے کہ وہ کونسی ٹیکنیکل چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے گرافک ڈیزائن کے اندر ہمارے ڈیزائن کو سٹیبل کرنے کے لیے تو دوستو وہ چیز ہے سکیل سکیل سے میری یہاں پر مراد ہے کسی بھی چیز کو میئر کرنا چاہے وہ کوئی آبجیکٹ ہے کوئی شیپ ہے یا کوئی بھی دوسری چیز میئر کنٹ کا مطلب ہے سکیل دوستو ایک مثال دیکھتے ہیں فار اگزامپل اگر آپ کو کوئی گھر بنوانا ہے اور اپنے گھر کے لیے آپ آرکیٹیکٹ کے پاس نقشہ بنوانے جاتے ہیں تو مجھے ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ اس آرکیٹیکٹ کو سب سے پہلے کیا انفرمیشن پروائیڈ کریں گے جی آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے گھر کا سکیل کیا ہے یعنی کہ اس کا سائز کیا ہے اس کے بعد ہی اس کے نقشے کے حوالے سے باقی تمام چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا دوستو یاد رکھیں آپ کوئی بھی چیز ڈیزائن کرنے لگیں ڈیزائن کرنے سے پہلے اس کے سکیل کے حوالے سے تمام امپورٹنڈ انفرمیشن لازمی کلیکٹ کر لیجئے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم آن لائن فیننس مارکٹ پریسز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ کلائنٹس نے تو اپنی ڈیزائن بریف کے اندر ہی ڈیزائن کے حوالے سے سکیل یا سائز کے بارے میں بھی بتایا ہوتا ہے جبکہ بعض کلائنٹس نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو کوشش کریں کہ کلائنٹس سے پوچھ لیں یا وہ انفرمیشن کسی طرح سے کلیکٹ کر لیں کہ آپ جو بھی چیز ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں ایکچولی اس کا سکیل کیا ہے دوستو سکیل کی گرافک ڈیزائن میں جو امپورٹنس ہے وہ اس طرح سے بھی بہت زیادہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے گرافک ڈیزائن میں ہم جو بھی چیز ڈیزائن کرتے ہیں اس نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں جا کے ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے پروڈیوز ہونا ہوتا ہے تو دوستو پروڈکشن یا ایگزیکیوشن کے حوالے سے سکیل بہت ہی زیادہ امپورٹنس چیز ہے پوسٹر کی ایکزامپل لے لیجئے اب پوسٹر مثال کے طور پر ایک دیوار پر لگنا ہے ظاہری بات ہے کہ اس کا جو سائز ہوگا وہ اسی دیوار کے حوالے سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا جس دیوار کے اوپر اس کو پرنٹ ہونے کے بعد جا کے لگنا ہے اب پوسٹر ڈیزائن کرنے سے پہلے ہمیں اس پوسٹر کا اس وال کے حساب سے سکیل کا اندازہ لینا ہوگا اور اسی سکیل کے اوپر اس پوسٹر کو ڈیزائن کرنا ہوگا ادھاوائز جب وہ پوسٹر پرنٹ ہو کے آئے گا تو وہ اس دیوار کے حوالے سے چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے اچھا اسی طرح سے اگر ہم بات کریں میکزین ایڈ کی دوستو ہر میکزین کا ایک اپنا خاص سائز اور سکیل ہوا کرتا ہے اگر ہم اپنی مرضی سے کسی بھی سائز یا سکیل کا میکزین ایڈ بنا دیں تو وہ ہمارے اس میکزین کے اندر فٹن نہیں ہوگا جس کے اندر بیسیکلی اس کو جا کے پرنٹ ہونا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ویب سائٹ اور سمارٹ فون کے حوالے سے دوستو ہم لوگ ویب سائٹ کے اوپر جو بھی انفرمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی ویب سائٹ کے سکیل کے حوالے سے ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے اور ویب سائٹ کا سکیل ڈیپینڈ کرتا ہے لیپ ٹاپ کی سکرین کے سکیل کے اوپر اسی طرح سے ہمارے جو سمارٹ فون میں جو ویب اپلیکیشنز ہیں ان کو بھی سمارٹ فون کی سٹینڈرڈ سکرین سائزز کے حوالے سے ہی سکیل آؤٹ کیا جاتا ہے تو دوستو ہمیں یہ پتا چلا کہ گرافک ڈیزائن کے اندر کوئی بھی آئیٹم ڈیزائن کرنے سے پہلے ہمیں اس کے ایکچول سکیل یا سائز کا پتا ہونا ضروری ہے لہٰذا اب آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ گرافک ڈیزائن کے اندر ڈیزائن کرتے ہوئے سکیل کا خاص خیال رکھیں دوستو اس کورس کے اندر آگے چل کے جب میں آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ آئیٹمز ڈیزائن کرنی سکھاؤں گا جیسا کہ پوسٹر، میکزی نیٹ اور ویب سائٹ وغیرہ تو اس وقت میں آپ لوگوں کو ان تمام چیزوں کے سٹینڈرڈ سکیل، سٹینڈرڈ سائزز بھی بتاؤں گا آپ لوگوں نے ان سٹینڈرڈ سائزز کو دھیان سے نوٹ کر لینا ہے اور آنے والے وقت میں جب آپ لوگ ان چیزوں کو خود سے ڈیزائن کرنے لگیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو یا تو ان کے سٹینڈرڈ سائزز کے حوالے سے ڈیزائن کریں یا پھر کلائنٹ کی دی گئی ریکوائیڈ سکیل کے حوالے سے ڈیزائن کریں اسی طرح سے آپ اس چیز کو شور کر سکتے ہیں یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیزائن کل کو کہیں بھی جا کے جب ایگزیکیوٹ ہوگا یا پروڈیوس ہوگا تو وہ اپنی صحیح حالت میں موجود رہے گا اور وہ صحیح طرح سے اپنا میسج کمینیکیٹ کر پائے گا موسیقی